لیکن مجبوری کی ویسے پھر میں پہلے نوکری کر رہا ہوں میرے بعد ملک پاکستان کے عظیم مولا کے مدہ خان جناب عزر عباس صلیحڑا صاحب اور ان کے بعد غالباً جناب ملک قلب عباس علوی صاحب زین عباس جیون صاحب اللہ ان کی ذنگی درات سنوائے وہ بھی آئیں گے مولا کے مدہ خان اور اپنے بہترین انداز میں لا جواب انداز میں آپ کو ذکر سنائیں گے میں چونکہ طالب علم ہوں آپ کا نوکر ہوں تو میں جشن کا آغاز کرتا ہوں سٹار چھوٹے بندے کے اندرنا جی تو چھوٹے بندے سٹار کروا رہے ہیں انشاءاللہ پھر بڑے بندے آ کے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے مالک آپ کو سلامت رکھے آئیے جی پہلا فکرہ میں آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کرتا ہوں شیعہ سنی بھائیوں نبی پاک کا فرمان ہے کہ مومن کو چاہیے چھوٹے پتر یہ بیٹا 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 چھو اس لیے تو میں نے ذہمت دیا اپنے بھائیوں کو کہ قریب قریب باتیں اتاکہ شرارت نہ ہو بیٹا پتر نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ مومن کو چاہیے کہ ہر روز اپنی وسیعت لکھ کے رات کو اپنے تقیئے کے نیچے رکھے کیا پتہ اگلے دن زندہ رہنا ہے یا یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ایک مولوی صاحب ہے یعنی کہ ہاں وہ وسیعت لکھتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کو کھاریاں والے فوجی سیمٹ کے ساتھ پکی کر دینا تاکہ ہوا بھی اندر نہ آئے میں دیکھتا ہوں شیعوں کا مولا میری قبر میں کیسے آتا ہے شیعہ اندے فیردنے قبر میں علی آتا ہے میں دیکھوں ہوا نہیں آئے گی تو علی کہاں سے آئے گا چھوٹے پتر اللہ کی قسم ایسے حرامی مولاں پہ کعبہ دن میں پانچ مرتبہ لانت کر کے کہتا ہے علو کے پٹھے جس علی کے سامنے اللہ کے گھر کی دیوار نہیں ٹکتی تو جو پلیت کی قبر کی افعاد کیا ہے مالک آپ کو سلامت ہے اللہ تیری جوانی سلامت ہے جو بھائی کھڑے ہیں موبائل بنا رہے ہیں یا علی آپ بھی کہیے جی بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے پا جی ابھی میں جسے شروع نہیں کر رہا ہوں میں صرف چیک کر رہا ہوں کہ جناب کا مزاج کیسا ہے پھر میں انشاءاللہ بات کو آگا بڑھاتا ہوں ابھی ایک دو فکر آور سن لیجئے بھائی جان سرکار یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے نوکر کی آواز صاف آ رہی ہے مائک میں صحیح سمجھ جارہے ہیں پتھر شاہ بھائی بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اگلا فکرہ سن لیجئے کسی پیر نے کہا بہن جی جی پیر صاحب آپ کا بیٹا جوان ہے جی پیر صاحب بہن جی جب وہ سفر پہ جائے نا تو اس کا صدقہ دیا کرے ٹھیک ہے جی وہ بچے کی بیٹے کی ماں نے جی میں ہاتھ ڈاللہ جی وہ تھوڑے بہت پیسے جو نکلے یا اللہ نکل رہا ہاں جی بیٹے کو سامنے کھڑا کیا ایک دو تین کتنی مرتبہ جی مسؤوم بچے کہنا ہے سات اس کے مطلب ہے بچے کو بتایا نا سات مرتبہ بھائی جان ماں اپنے پتر پہ یوں ہاتھ گھوماتی ہے پیسوں والا اسی آپ کیا کہتے ہیں خمس صدقے جامعہ کیا کہتے ہیں چھے مرتبہ پتر ہوتا ہے پترہ چار بار ہوتا ہے پترہ مل کے بتاؤ کتنی مرتبہ بھائی جان میں نے پوچھا پروردگار دو ہزار انیس میں میں گیا تھا عمرے کے لیے اللہ تفیق دے آپ بھی جائیں مولا حج کی تفیق بھی دے عمرہ ہو یا حج ہو پروردگار تیرے کعب ہمیں چکر سات ہیں نہ پانچ ہیں نہ آٹھ ہیں ساتھ ہی کیوں فرمایا تم جس سے حج سمجھتے ہو میں اسے علی کا صدقہ گئے ہائے ہائے صدقے جامعہ مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ بھائی آپ کی جوانیاں سلامت رکھے ایک مرتبہ پوری قوة سے بھائی ہر حلالی ہائے داری بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے کتنا اچھا سننے والے ہیں جی مالک آپ کو سلامت رکھے پا جی پا جی ایک مثال اور سننے جیئے اس کے بعد جشن شروع کرتے ہیں میں یہ میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو تو سارا پتہ ہے نا مزہ تو ہے کہ بچے بھی سمجھے آپ تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں پتہ نہیں روڑا کتوں آ رہے ہیں میں نے سمجھ نہیں آ رہے ہیں آپ کو سمجھا رہی ہے کہ ہم سے آ رہے ہیں شور ہے کہیں زیادہ اچھا چلیں چل میرے بھائی 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 پتر ذرا تھوڑا شور کم ہو جائے تاکہ میں بات کروں میرے بھائیوں کو سمجھائے پا جی یہ امام بارگاہ کی مسجد ہے امام بارگاہ چھوٹے پتر بیٹا آپ بچے ہیں آپ نے توجہ سننا ہے بڑے میرے ساتھ بولیں گے آپ نے کہو سننا ہے بیٹا لوگ کہتے ہیں اوہ شیو مسجد تو سمجھ آتی ہے اے امام بارگاہ کتھو کٹ لے آجے اے کیوں پناہ دے ہو پتر تیوانا سن لو بیٹا وجہ یہ ہے سامین محترم مسجد میں حکم یہ ہے کہ جس مرد پر یا عورت پر غسل واجب ہو وہ مسجد میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا بھی نہیں لگا سکتا حرام ہے پا جی میرے سارے ہاں ویرانوں سمجھ آگئی ہے میں آپ کا وہ نوکر ہوں جو زاکر بھی ہوں اور تھوٹی سی فکہ جعفی میں نے پڑی ہے میں نے بارہ چونسہ سار مدیسے میں لگائی ہوں ہے مطمئن لوگ سنیئے چشن ہے اسے ذرا مسکر آ رہے ہیں آپ بھی مسکر آ رہے ہیں لیکن باتیں تو کام بھی کرنی ہے نا نمبر ٹو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پلیت بندہ مسجد میں داخل ہے بغیر غسل کے بندہ مسجد میں داخل ہے نمبر ٹو کافر کا داخلہ مسجد میں منع ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی جان نہیں نہ پڑتا حرام ہے وہ مسجد میں داخل ہو ایک گلپ آئی سمجھ گئے سارے مولا آپ کو سلام بد رکھیں اسی لیے ہم نے امام بارگاہ بنایا ہے تاکہ حسین کی مجلس میں ہندو بھی آ جائے آیا 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 چاہتا نہیں بولیے پھر سارے مالک آپ کو سلام بد رکھیں کافر بھی آ جائے کیونکہ امام بارگاہ کا حکم اور ہے مسجد کا حکم ایک کری پھر زور دیا کو امام بارگاہ کا حکم اور ہے مسجد کا حکم اگر اسی بات پہ جشن مکمل نہ ہو جائے میں آپ کا نوکر ہی نہیں ہوں اگر آپ نے توجہ حرمائی تو کیا مطلب اگر عورت ایسی حالت میں ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم سب ماں و بہن و بیٹیوں والے ہیں تو اس حالت میں عورت پا جی مسجد میں داخل ایک بی بی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا پا جی رمضان کی بائش تھی اس کے پیر کا نام تھا نام نہیں بتا تھا وہ جو مسجد وڈی مسجد کے مولوی صاحب تھے نا پا جی بہت شہر آ رہا ہے پا جی پیچھو پا جی جان میربانی میربانی زکر علی ہے میربانی میں نے زیادہ نماز نہیں پڑھنا میں صرف سٹارٹ کروارا ہوں میرے پاس آکر پڑھیں گے لیکن میربانی شہر نہ آئے بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے چلے چلے پا جی ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ پا جی گالے بڑے سننا لیجئے آپ کو لصف بھی آئے گا عبادت بھی ہو جائے گی وہ جو وڈی مسجد کے مولوی صاحب تھے نا صوفی صاحب وہ اس بی بی کے پیر تھے اسی سال کے مولوی صاحب تھے وہ تیس سال کی عورت کو اللہ نے پتر دیا پا جی اے یوں اس نے آٹھ دن کے بعد رمضان دی بائی اینجی پتر پڑھیا جی سیدھا چلی مسجد کی طرف لوگوں نے پوچھا بی بی کدھر اس نے کہا میرے پیر صاحب مسجد میں ہے میں نے سنایا کہ وہ اتقاف بیٹھے ہوئے ہیں پھر کہا میں اس کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی پیر صاحب آپ میرے پتر کے ایک کان میں ازان کہیں ایک میں اکامت کہیں اور آپ میرے پتر کو جنم گھٹی گھٹی آپ دیں میں تھے چلییاں پینا اپنے پیرہ کھول اپنا پتر لے کے انہوں نے کہا بی بی مولی صاحب اتقاف میں بیٹھے ہیں اور تو اس حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی انہوں نے کہا میں جانے ہی جانے ہی جیسے وہ دروازے پہ آئی لوگوں نے کہا مولی صاحب وہ ضد کر رہی ہے علامہ صاحب جب تک آپ نہیں آئیں گے اوہ بی بی مرنہ لی نہیں خدا کی قسم مولی صاحب بھاگتی ہوا ہے مسجد کے اندر یوں کھڑے ہو کہ بھر کھڑا اوہ بی بی قرآن دن آئیں تیرا مسجد میں آنا حرام ہے اٹھاں دینا تیرا پتر ہے تو مسجد تو دور کی بات جو تیرے پاؤں کا ناخون ہے نا جس میں جان نہیں وہ بھی مسجد میں لگے تو حرام ہے کیونکہ تُو اس حالت میں مسجد کے اندر نہیں آسے دی فائی جان جشن ان کا منایا جاتا ہے نہ گردن کٹوا دوں تین دن نہ ماں کعبے سے باہر آئی ہے نہ بیٹا کعبے سے باہر آئی ہے ہائے ہائے صدق جہمہ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت دکھیں جشن دھو گا بھائی جان بھائی جان جشن ہو گیا مولا آپ کو سلامت دکھیں رگار سارے سارے اندر والے بار ہائے داری بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت دکھیں کیا کمال کا مجمع بھاجی آپ کا مولا آپ کو سلام بھائی معلوم زندہ باد علیہ وآلہ اللہ آپ کو سلامت دکھیں ولایت علی کے صدقے میں مولا آپ کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نظر فرمائے یار کیا کمال کا مجمع ہے مولا آپ کو سلامت دکھیں ایک لفظ اور سن لیجئے پا جی تین دن کے بعد ایک پاک بی بی نے یا اللہ سارے بولا ایک پاک بی بی نے اپنی گود میں اللہ کی صورت کو اٹھایا تھا ہائے 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 ایک پاک بی بی نے اپنی گود میں وجہ اللہ کو اٹھایا تھا جیسے ہی وہ بی بی خانہ خدا سے باہر آئیں سامنے محبوب خدا تھے اتر آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیٹا پاک بی بی بنت اصد کے ہاتھوں پر مولا علی تھے اور جیسے وہ محشد میں آئیں نا اتر باہر آئیں تو سامنے محبوب خدا تھے بیٹا اب یہ سارا جان یہ تو واہوا کریں گے اپنے مزے کے لئے لکس کے لئے اتر سیکھنا کچھ آپ نے آئے تیانہ کرئے جیسے ہی نبی پاک نے دیکھا اممہ امم جی یا رسول اللہ فرمائے اممہ ذرا میرا بھائی مجھے دیجئے کا سرکار لیجئے ابھی تک نہ بولا ہے نہ اس نے کچھ دیکھا ہے کافر کافر شیعہ کافر کیوں جی دو ترہ ترہند کیوں جی نبی پاک کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں نبی کو تو برائے نام مانتے ہیں آہ آہ کے وے ہم کیسے مانتے ہیں سونگل بھائی جی پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے کوئی سوچی لیتے ہیں ہاں رکھا جے کیا مانتے ہیں آہ دیکھو جا ماننے ہی جیسے ہی میرے اے پتر چھوٹے پتر بیٹا نقشہ جمعو بیٹا نقشہ جمعو اپنے سامنے پتر جیسے ہی پاک مصطفیٰ نے پاک مرتضی کو پتر اپنے ہاتھوں پہ لیا قرآن دی قسمیں اب میرے علی نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی اور سیدھا دیدارِ مصطفیٰ کیا اللہ کی آواز آئی یا علی تُو نے پہلی نگاہ میرے محمد کو دیکھا جہاں میں اللہ کہہ رہا ہوں آج کے بار تیرا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے ہائے ہائے مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ بھائی آپ کی جوانیوں سلامت رکھے کیا کمال کا مجمع بھائی سارے سارے او گیڑ تک سارے جی ہر حلالی ہائے داری مالک آپ کو سلامت رکھے ابھی پائیدان میں نے آغاز کیا جشن ولایت علی والوں ابھی میں نے آغاز کیا جشن اور اتنا اچھا رسپانس آ رہا جی مولا آپ کی جوانیوں سلامت رکھے جی اتنا اچھا زنو ہے بیٹا بٹر اللہ آپ کی سو سو سال دنگی کرے بیٹا تو جو رکھے گا بٹر آپ کے لئے باتیں ہیں بیٹا میں بار بار کہوں گا کہ ملسے بچوں کے لئے ہیں بٹر یہ آتے ہیں عبادت کے لئے یہ سب کو جانتے ہیں آپ نے یاد کرنا ہے اچھا بیٹا اب چونکہ آپ والی بات نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں بیٹا آپ لوگ ہیں موبائل والی مخلوق بیٹا جب میں آپ جانتے ہیں ہمارے دور میں فلم دیکھنے کے لئے نا پتر ایک بلاہ ہوتی تھی بلاہ اس کا نام تھا وی سی آر نہیں نا باتا بیٹا اتنا بڑا دبا ہوتا تھا پا جی پتر اس سے بڑی فلم ہو جی اس سے بڑی فلم اس سے اے ای ڈی چلمی ای ڈی چوڑی ٹھیک ہے پتر پا جی جیڑے میرے عمر ہم عمر ہونا دوسنا جی میں ٹھیک آخرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک فلم کی دو فلمیں بنائیں تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک فلم ڈالی وی سی آر میں ایک ڈالی وی سی پی میں وی سی آر کی لیڈ اس طرح کی پتر اس طرح کی تار اس کی لیڈ لگائی وی سی پی میں ریکارڈنگ کے بٹن کو پش کیا اب جو ادھر ہوتا ہے نا وہ آہستہ 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 صدقے جائے آہستہ آہستہ ادھر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم نا پلے کے بٹن کو پتر اس نگلی کے ساتھ نا اوپر لکھو تا پلے وی سی آر کو پلے اے اسے یوں پش کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے والا چیک کریں کہ کیسی ہے جنہوں سمجھ آگئی ہو بولے پائنٹن پاک کی قسم یہی کام میرے مصطفیٰ نے کیا تھا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رسالت کی لیڈ کو ولایت کے موں میں رکھا صدقے جوان جناب سعیدہ بھائی آپ کے ہاتھ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے سجدے میں محمد کی جبی جھگ جائے صدقے جس کے سجدے میں محمد کی جبی جھگ جائے صاحبے ایکر انسے داکے جلی کہتے ہیں واہ واہ آپ کو بات حقی یہ ہے جمانہ سن لے اپنے خالقی طبیعت کو علی کہتے ہیں شابہ شابہ حیدری بھائی اللہ آپ کے ذریعے درات سنبھائی جی مولا آپ کو پا جی آپ بھی ہمارے سارے شامل ہیں جناب سعیدہ آپ کو سلامت دکھے درات چونکے لائٹ پٹے گئے نا تو ذرا مجھے آپ کے چہرے تھوڑتا نظر آ رہے ہیں اتنا مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ حلالی موالی کسیر تدان میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا آپ کے ذریعے درات سنبھائے صدقہ شہنشاہ علی کی جوتی کا لیوی میرے چھوٹے پتروں جملہ آ رہا ہے بیٹا پتر بیٹا یہ سارے بولے ہیں نا ان کو سمجھ آ گئی ہے پتر میں یہ کہہ رہا تھا علی نے چوسنا شروع کیا ریکارڈنگ شروع ہو گئی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ریکارڈنگ شروع ہو گئی جیسے ریکارڈنگ مکمل ہوئی علی مولا نے اپنا موہ تھوڑا سا پیچھے ہٹایا پیغمبر آزم نے گردن کو سیدھا کیا اب یہ چیک کرنے یہ چیک کرنے کے لیے کہ ریکارڈنگ کیسی ہوئی بھائی جان بھائی جان سب دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ مولا کے مہمان ہیں جی جیسے میرے بھائی بیٹھتے ہیں ریکارڈنگ جیسے مکمل ہوئی ریکارڈنگ مکمل ہوئی ریکارڈنگ مکمل ہوئی ایک واری وہلو وہلو نہ لو ریکارڈنگ مکمل ہوئی سڑکے جانوا علی نے ذکر چاہتے ہیں ایک اتنی عبادت ہے اللہ آپ کو سلامت پا جی جیسے ہی مالو میں والو ریکارڈنگ مکمل ہوئی جیسے پتر ہم پلے کرتے ہیں نا میرے مصطفیٰ نے اس انگلی کا استعمال کیا جو ہیلے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے علی مولا کے نوری ہونٹوں پہ یوں پش کر کے چک کیا ایک رہا یا علی یا علی بول پتا چلے ریکارڈنگ کیسے ہوئی رسول کو علی نے دیکھا کہا یا سلا ریکارڈنگ پوری ہو گئی آپ بتائیے توراک پڑھوں انجیل پڑھو صدقے جامعہ صدقے جامعہ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جناب سعیدہ آپ کو سلامت رکھے آج کے تاریخی جشن کا پہلا فکرہ آج کے میں آپ ہی کوئی آپیٹ اٹھ کرنا جی آج کے تاریخی جشن کا پہلا فکرہ اے میرے مولا علی نے میرے مصطفیٰ کو تورا سنائی انجیل سنائی زبور سنائی اگلا فکرہ دعا لینی ہے وڈیاں کھوڑ تیک گال سمجھانی ہے نکیاں بچیاں اے میرے آپ پتروں علی کے صدقے میں اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے آپ کے سہرے مولا آپ کی ماں و بہنوں کو نصیب کرے اے پتروں میرے جیسے انپڑ بندے ممبر پہ کہتے ہیں کہ علی مولا نے جشن اُڑھا جے علی مولا نے رسول کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا مائک پہ میرا موہ ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ کی قسم ریکار کرو محمد الرسول اللہ کی قسم علی و علی اللہ کی قسم جب علی محمد کے ہاتھوں پہ آیا ابھی دس سال کے بعد قرآن نے غارِ حیرہ میں نازل ہونا تھا اے علی نے قرآن میں ہی پڑھا علی جو پڑھتا گیا وہی قرآن ہوتا گیا آئے آئے جی سبکے جی سبکے مالک آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھیں سارے سارے سوالہ کھنارہ حیدری بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھتا ہے آپ کی کیا بات ہے بھائی جناب کا کیا کمال کا مجمع ہے چھوٹے پتر آپ کو سمجھا رہی بیٹا اے چھوٹے بچوں سمجھا رہی ہے لو جی جو بڑے بیٹے ہیں بھائی جی اجازت ہے ایک کالور کال لیے نا بھائی پا جی میرے لگے کھا جی پا جی پا جی جشن ہے ہلکہ لکہ مسکران ہے ایک ورے مولا علی کے نام پر تھوڑا ہاسے اینر میں اکھا جار ہاتھ سینس کے جامل پا جی پا جی ایسا کریں کہ آپ 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 مل کے کہیں یا علی آپ نے کہا یا علی تو میں ہاس ہے نا دوری یہ عبادت ہے نا ذکر علی میرے بانی بیٹا ذکر علی پر خوش ہونا عبادت ہے آپ نے کہا یا علی اور میں مسکر آیا پا جی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جب بندہ ہستا ہے تو زیادہ اثر کہاں پڑتا ہے ایک ورے تین آنا کھلو یہ ہے چہرہ یہ ہے چہرے کا دروازہ پھر بہلو یہ ہے چہرہ یہ ہے اچھے یہ ہے ہن پا جی تو ساتھ سنا جدوں میں ہسنا ہے مولا جی دن آتے تے زیادہ فرق کتے ہوں دا ہے کہاں آتا ہے دروازے پہ اے مالوں میں آلے ہو حلالی ہو کتے گئے ہو اس کا مطلب ہے چہرہ جب بھی ہستا ہے نا تو دروازہ کھلتا ہے اب نہ کہنا تیرہ رجب کو کعبہ پھٹا تھا نہیں علی دیکھ کے ہسا تھا صدقے جاوہ صدقے جاوہ کعبے کی مسکرہت کو علی کہتے ہیں سوالا کھنارا میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھے پاجی پاجی آپ بتائیے میرے میرے پاک نبی نے چھوٹے پتر میرے پاک نبی نے جب پاک علی کو اٹھایا تو پتر کیا ابھی میں نے کیا پڑھا کیا نبی پاک نے اپنی پاک انگلی علی کے یہاں رکھی موہ میں دی تھی یہاں شاہ باش چھوٹے بچے گئے ہیں نہیں انگلی نہیں زبان تھی یعنی پیغمبر پاک نے علی پاک کے دہنِ اقدس میں اپنی زبان کو رکھا اپنی زبان کو ایتھے ان ادھا کمنٹ چوبکار جو تلوتھ لگو جب ہماری ماں جب ہماری بہنیں جب ہماری بیٹیاں کچن میں جاتی ہیں دوئی پھاڑ کے نا تیانی ہانڈی چو اینہ کو سادر کڑ کے اینہ کو تیانی تلیتے پاندھیاں کی چیک کرنماسے تتاکے نہیں ہاں میرے پاک نبی لوگ جی ماسوم بچے پاندھی درہ ہاسکے سوڑنا ماسوم بچے کہہ رہے ہیں نمک چیک کرنواسے اس کا میری گلتے آرہ کیا جے میں آکھے ماما پینا تیتی یہاں ایک رشتہ میں نہیں لیا مو میری پتر تسی ہاس دے اوپے اونا ٹیام تو اٹھاوی پاہی جا نا میری گل سنو گورنل جتھے کجھرے میں نو کالج چے یا سکول چے تقریر کرندا موقع مل دیا نا او تھے میں تو آڈا نوکر بانکے گل کرنا جی تو انو مزا آئے جی تا سیا جے غلط ہوئے تو منو سمجھا دیا جی میں آج کل گورنمنٹ نو آن دا پھرنا وہاں جتھے ساڑے بچے نو ایفے کراندے نا ساڑے مونے آنو کڑیاں نہیں مونے آنو او تھے ساڑے مونے آنو پانڈی تو اندھی جاج بھی سکھاؤ پتر حسدیوں پہ ٹیام آگیا جی اے میرے پتروں آج دے وڈے بیٹھے نے نا انہ دا ٹیام چنگا سی انہ دیا بیویاں خدمتاں جتیاں صدیاں کرنیاں اون کوئی نہیں جی پتر بار بندہ چودری بھی ہے بار بندہ تھانے دار ہے بار بندہ زاکر صاحب ہے بار بندہ لامہ صاحب ہے پانڈتن دی کس میں کار کوئی بھی کھنی جی چاچا جی میں ٹھیک آخرے ہیں آج صدقے جامان دنے پترین جی کھا لے صدقے جامان ٹھیک ہے جی ایدہ مطلب کار کوئی بھی تے جی اگلی گالتیں مانا جا مسکراؤ تے گالت کرنا قرآن میرے سیرتے رکھلو اجیڑا بندہ محفل جب ہے کہنا نا ساری دنیا جنانی تھے لگی ہے میں نہیں لگا اے اونہ ہی لگ گیا تے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں بچے نہ سنا کھا بند ہے قسم اگر کسی بندے کی دو بیویاں ہوں رب کعبہ کی قسم ایک بیوی کے سامنے تو انہوں کیوں ہے سکھے سریس ہو گئے ہو اور میں پرسو لہور پڑھنا ہے لہور اور لہور میں پڑھنا ہے تو میں کہا اگر کسی بندیاں دو بیویاں ہوں تے مجمع چوپی ہو گیا ہے اور میں کہا چنگے پڑھے اور میں کہا بیٹھا اور یہ تو اگر بندہ آنا ہے مولی صاحب آسا کار بھی جانا ہے اور پائیا جنیاں میرے یہاں پہنے ہیں اورنہوں نے پہنے نوے پہنے کیا ہے اللہ دیو بندیاں کش نہیں آنی ہے میں میری کال صور دو ہی اور میں انہوں نے بھی رہا میں انہوں نے پترہ میں طرلا پہ کرنا کھنا کیا ہے اگر کسی ہی یہ ہے کسی ہوں چونہوں تھو چونہوں تھو چونہوں تھو کہ جی ایک صاحب کا آہو انجی گا لے تے کار جاگ پہنے مری جاکھنا اکتھے بڑھا ہندے بے کار دا سے ہم آپ پتہ ہیں نا جی انہوں نے لے اگر کسی کی دو بیویاں ہوں خدا کی عظمت کی قسم ایک بیوی قرآن بھی قسمت جشن نو لگا جے ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کی تعریف کرنا اتنا مشکل کام ہے جتنا مشکل بندہ انڈیا بارڈر پہ بغیر اصلے کے کھڑا ہو جائے قرآن کی قسم اب معلوم ہے کتے بیٹھے ہو تو سینے دیتے رکھو تیس باروں کی قسم ایک ذات زہرہ کے بابا کی ایسی ہے جو گیارہ بیویوں کے سینٹر میں بیٹھ کے کہتے تھے ختیجہ تجیسی کہاں سے لاؤ ہائے ہائے مالک ازمانہ آپ کے ہاتھوں سر کے جاما جناب سعیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامتے ہیں اے نمی صلقے یا ختیجہ ختیجہ تجیسی ختیجہ تجیسی ختیجہ تجیسی کہاں سے لاؤں میں آپ کا سنا جی پہا ختیجہ تجیسی کہاں سے لاؤں اور گیارہ میں سے جیسے میرا کیمرے والا بھائی کیمرہ ریورس کرے گا ساڑھ لیلک آ رہی آ رہا ہوں انہوں نے بندی رین دیئے میرے بانی جیسے کر گا پھر میں اگلی بات کوں گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بانی دی کیمرے والا پائی جی میرے بانی اللہ آپ کو سلامت دکھے میں نے سمجھا شاید کچھ لڑکا ہے وہ مجھ سے ایج میں بڑے ہیں میں معافی چاہتا ہوں پائی جان معافی چاہتا ہوں مجھے نظر نہیں آیا تھا اللہ آپ کو سلامت دکھے میں آپ کا خادم ہوں چونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں اللہ آپ کو سلامت دکھے عزیزوں میرے بھائیوں گیارہ بیویوں کے سینٹر میں بیکھتے کہتے تھے ختیجہ تو جیسی کہاں سے لاؤں ان گیارہ میں سے گیارہ میں سے ایک کمی جان کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیا ہر وقت ختیجہ ختیجہ لگائے رکھتے ہیں کہ اسپا جی کیا فرق ہے ہم میں اور ختیجہ میں جنہی اممہ شیعہ بولے باقی نے چھٹی پیغمبر کو جلال آیا فرمائے یہ تھوڑا فرق ہے صدقت نہیں ازا قذب تم وہاں منت بھی ازا قفر تم یہ تھوڑا فرق ہے ختیجہ میری اس وقت بھی مومنہ تھی جب تم باپ سمیت کافرات صدقے جانا صدقے جانا بھائی مالک آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کے ہاتھوں سلامت رکھیں پائی جی پائی جی ایتھو گال پرتی ہے ساڑی ایتھو ٹھیک ہے پائی جی یاد دے سب کو ہماری خواتی نے کیا کرتی ہے دوئی سے تھوڑا سالن لیا ہتھیلی پہ رکھا تلی پہ رکھا اچھا پتر ہے چھوٹے پتر ہے تلی پہ سالن لکھا پتر اب بتائیے بیٹا پتر نمک چیک ہماری خواتی نے کیسے کرتی ہے اینج پتر اینج آنکھوں پہ آو میرے بن اور چھوٹا پتر آنڈا ہے پا جی پا جی اگر آپ یہ سمجھیں کہ زیغم مجتبعی جشن تے ہے لیکن بارگاہ بر ہمیں ہسا رہا ہے کوئی گل کیے پا جی ایک بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو ہسنے میں فضول ہو اور میں پھر دوبارہ آپ کو جشن میں واپس نہ لاؤں کیونکہ یہ ممبر کامیڈی کا ممبر نہیں مذاق کا ممبر نہیں ہے یہ قرآن حدیث کا ممبر ہے یہ تو میں آپ کو اس لئے مسکرانے کی ذہمت دے رہا ہوں بار بار ایک تو مسکرانہ عبادت ہے دوسرا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب انسان ہستا ہے نا اس کے دماغ کے سارے پلگ آن ہو جاتے ہیں ہسنے کے فضول بار جو بات کی جائے وہ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب زبان میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ چاکھ کے بتاتی ہے کڑوی نہیں کوڑی چیز کیا ہے مٹھی چیز کیا ہے لونی چیز کیا ہے سنی بھائی نہ بولے دکھ ہی نہیں نما نما شیعہ چھوٹے رہے ہو رہے ہی کوئی نہیں دو بندے نہ بولے قیامت تاگلہ میرا حق ہے ایک عصبی عصبی سید ایک وہ شیعہ جس کی امہ شیعہ ہے یہ دو بندے نہ بولے قبر تاگلہ کرنا میرا حق بندہ ہے اے دنوں میں قبوہ چھوٹے میرے لکھو اے قرآن دی عظمت دی قسمیں اے اس بچے کہتے ہیں زبان بتاتی ہے مٹھی ہے یا کوڑی ہے اے کائنات کے جتنے مولوی کہتے ہیں محمد مٹھا محمد مٹھا محمد مٹھا یہ تکے لگاتے ہیں تکے صرف ایک ذات کو پتا ہے محمد کتنا میٹھا تھا جس نے کعبہ میں آتے ہی اپنی زبان محمد کے موں میں دی وہ قلبی علی تھا وہ آج بھی علی ہے میں پسکر لکھنا میں پسکر لکھنا بھائی اے ڈے سخت رہنا بھیکو توسی بھی دے سکتے ہو کیونکہ جیڑے بندہ چوپو نیاز نگا دے سکتے ہو اور توسی جیو تو آڈی کیا بات ہے قرآن دی قسم میں تو آڈی کیا بات ہے اچھا اب یہ بتائیے دو منٹ دور پانے کے جانے ہی آئی لی میں پڑھنا بڑا سی یا کھلوندہ نہیں پیا صدقے جانبت اللہ آپ کو سلامت دو ہاں جی مالک آپ کو سلامت دو پاہ جی کوئی سوندہ والی بار سے ہے جی اوہی یار قرآن دا ناجن وہ لمحہ کاتھ دو انہا کوئی چنگی کالتا نہیں پر انہا میرا ہے آہ میرے بانے کارتے ہو یار ہے کوئی بندہ نہیں ہے تو کوئی کہنے میں اینکر کے پاہی آپ بھی پڑھ لیں نہ با اللہ آپ کو سلامت دکھے اللہ جی جشن پاک ہے جی اللہ توانو صدا ذکر علی چی خوش رکھے مولا توانو سلامت دکھے پاہی تھوڑے جا کرو سلامت دکھے میرے بانے نہیں تو میں اینکر کے پاہی پڑھ لیں نہ با انہا خرید چھٹ دیو جی پاہ جی پاہی جان مسکراہت کافی ہو گئی اجازت دیتے ہیں میں دو حدیثیں ایک قرآن کیا جو پڑھ لوں کیونکہ آپ کو حسانہ ضروری تھا ایک جشن کے لیے دوسرا اس لیے کیونکہ ابھی آغاز ہوا ہے میرے بعد مولا کے نامور مداخان پڑھیں گے میرا کامتا محول بنا کے دینا ایتو سوا میرا کامتا محول بنا کے دینا انشاءاللہ محول بن چکا ہے اب میں پہلی حدیث پڑھتا ہوں اور ادھر دیکھو اگلے سال تک اس حدیث کا لطف ختم ہو جائے تو میں آپ کا نوکر کیوں ہوں میرا خیال ہو زاکر صاحب لینچل لینے حضر صاحب لینے اچھا سوڑا لینے تو زاکر نہیں موڑنا جو مران گا ہوتا لینے موڑا جی اچھا میرے بعد اچھا میرے بعد اللہ آپ کو سلامت دکھتے پا جی پا جی پا جیان ایک جمعیدہ بھی ہے ایک ٹھیک لوے اسی آتھلاندہ ہی نہیں ٹھیک ہے جی ایتا سر چکو ایک بندہ مسجد نبی میں سیابی میرے مولا نبی پاک کو یوں دیکھ رہا ہے مسلسل باش لو جی جشن شروعا گیا جی دو میٹ آخری جشن سن لو سرکار میں کیا بات ہے پہلی بار دیکھ رہا ہے دل کر رہا ہے سارے شیعہ ماں پتر ایتھے بولن اندھا سرکار کیوں نہ بیکھا اللہ تو انہوں بنائی ایڈا سون ہے اللہ نے صدقے دام اللہ نے بنایا ہی اتنا پیارا ہے آپ کو صدقے دام پتر شہابہ پتر پتر پتا کیوں سمالہ میں گئے شہابہ میرا پتر یاد رکھو جو شیعوں کا مولا علی ہے نا پتر اس کے مولا کو مصطفیٰ کہیں ایک قدی نہیں پھلنا ایک قدی نہیں پھلنا ایک قدی نہیں پھلنا جو شیعوں کا مولا علی ہے نا بیٹا اس کے مولا کو حسین کا نانا کہتے ہیں ایڈی وڈی ذات بطولتے بابے دی این کر کے وندہ پہ اور شہابی کہتا ہے یار صلی اللہ میں سوچ رہا تھا ہم سے آبا کتنے مقدر کے سکندر ہیں ہم ہر روز اس چہرے کی زیارت میرے بات صحیح کر رہا جو ہم ہر روز اس چہرے کی زیارت کرتے ہیں جس کا عاشق اللہ ہے سرکار ہم آیا آجیڈی میری آکھے ناکھ اے اللہ دی آکھے میں تینوں اندروں وے ناپیا او جیڈی آئی تھے گالی یو کار آندہ آندہ یار صلی اللہ آپ ہیں ہی سچے بادشاہ جی میں والا کیا ہوں پہ گورنہ ویدہ بادشاہ جی میں سوچ رہا تھا کہ ہم سے آبا نے وی جشن ہو لگا جی ہم سے آبا نے آپ کو تو دیکھا ہے ہاں میں سوچ رہا تھا کہ سوالکھ نبی آپ سے پہلے ہیں آپ کو تو ہم نے دیکھا سوچی پیاسا ہو رہے آدم کیسا تھا نو کیسا تھا ابراہیم کیسا تھا اسماعیل کیسا تھا موسیٰ کیسا تھا اپنے تھڑے سے مردہ اٹھانے والا عیسیٰ کیسا تھا وہ یوسف کتنا سونا تھا کہ لڑکیوں نے چھریوں سے اپنے انگلیاں کات نہیں اور ان کو احساس تک نہ ہوا میں دے اے پیا سوچ دا سا والا اوہ نبی کیسے سان اے جیدوی امہ شیعہ بولے پنجان بارہ چودہ دی قسمیں کابی دی قسمیں قرآن دی قسمیں میرے نبی مسکرائے اور مسکرائے کہتا ہے اے چل لیا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے جو چاہتا ہے نا مجھ سے پہلے والے سوالکھ نبی دیکھے اسے چاہیے میرے بھائی علی کی زیارت کرے ہاں ہاں صدقہ دمہ مالی کے زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو یہ چاہتا ہے سوالکھ نبیوں کو اکٹھا دیکھے وہ میرے بھائی بسم اللہ بیٹا وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی پانچے نیاز آئیے زیارت کرے میں پڑھ کے چلا جاؤں بعد میں کوئی آپ سے کہے شیعوں آتو رہ خطیب سی اپنی گالگل کارکٹ ہو گیا خدا کی قسم میرے بھائیوں کی ستر سے زیادہ کتابوں میں لکھا ہے شاہ بج پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے عزیزوں میرے بھائیوں پالی سرکار میا سوالکھ نبی اب سن لیے ستر سے زیادہ کتابوں میں میرے نبی کے الفاظ یہ ہیں من ارادہ اینجندر الادم فی علمہی ویلہ نوح فی فہمہی ویلہ ایسی فی حبت ویلہ یوسف ویجمال ویلہ ملا کری میں دو تین مہ نے پوچھا ہے میں چھوڑ دینا تھا ان آئی ہوتی ان اگل سن رہی ہے لو جی مولا کے مدہ خان کے آمد پر ترین سلوات پر دیجی آ بار 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 میرے بار نراز ہو گیا چل ٹھیک ہے میں کوشش بڑی کر رہے پا جی ہو نا جی میں بسم نہ کر رہا میں بسم نہ کر سلوات شاید دو ہو گیا نا اچھا سلوات 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 دا غا سی اے مقصد سی کے معام برگا پرے تے میرا آئیستانہ ویری میں برتی آئے تے اے اے بکھو اے سلوڑ کر رکے تے ایتھو ہی جا رہے ہیں ایک میر بانی کرنی ہے جو میں آنکھنا ہے نا تو سا او نہیں سمجھنا تو سا صحاب لانا ہے کہ جڑا مولوی نے گل کی تھی شاہ جی یہ گلت بڑی دور تھا کہ تے مولوی ساڑے نے آنکھیا بھی ککھ نہیں تے چھڑیا بھی ککھ نہیں جو چاہتا ہے آدم کا علم نوح کا فاہم ابراہیم کا علم موسیٰ کی حیبت یوسف کا جمال دیکھ رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے شاہدی وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے اگر بھائی نہیں اس کا مطلب ہے شاہدی کائنات میں میرا مولا علی وہ واحد سید ہے جس کے چہرے میں آئے میرے لکھیں یار سوال لکھ نبی رہتے ہیں مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے دس ہوئے جب سوال لکھ نبیوں کے چہرے والا علی محمد کے بعد نبی نہیں ہے پھر کوئی ایرہ گہرہ نہ تھوکھے رہے سوال لکھ نارہ ہائے ناری نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ ہائے ناری ایسے نہیں دونوں بازو بلاند کر کے ہائے ناری ہائے ناری ہائے ناری ہائے ناری ملا تاخیر جاکر اہل بیت جناب عزر تلہارہ صاحب فضا علی جناب علی علیہ السلام پڑھیں گے ان کی آمد سے پہلے ایک بھرپور نارہ سارے بندے مل کے باواز بلاند جناب عزر تلہارہ جناب عزر علی علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ دونوں بازو بلاند کر کے نارے ہائے ناری اللہ اکبر واجل فرجا لے محمد درود بر محمد وعال محمد دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبئی فیہازہ سعات وفی کل سعات ولیم بحفظا وقائدن بناصرا ودلیل بائنا حتا تسکنہو ارزا کاتون وطمتی آغفیہ تبینا رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقتطا ملی سانی یفقہو قولی حدیع درود برزات محمد مصطفیٰ حلل اقتطا محمد مصطفیٰ حلل اقتطا محمد مصطفیٰ حلل اقتطا محمد مصطفیٰ رہی ملتی ہے بڑے چنگے لوگ کو جڑے سعیدان دیاں خوشی ہیں جو خوش ہوندے ہو انہوں نے دکھائیں جگہوں اجازت ہووے تے ذکر پاک شروع کر لگی ہے جی مالک رزق بخت چذافہ فرماوے مالک مشکلات آسان فرماوے آعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خواب میں نے دیکھا تھا تعبیر مل گئی بھئی مولا تو انہوں سلامت رکھے عزت رزق کے چذافہ فرماوے بڑا سونا سماعت فرما رہا ہے وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا تعبیر مل گئی مجھ کو میری دعاؤں کی تاثیر مل گئی سولہ رجب ہے اور بڑی خوبصورت ڈیٹ رکھی ہے سادو آتو زامنے اے جشن ہونے ہی آج دے دن چاہی دا سی تے میں ہی آج دا دن ہی پڑھا لگا سولہ رجب المرجب دا دن کابی دا این سنٹر فاتمیت دی رہل اتے ایمامت دا قرآن بھائی تھوڑی کوشش کرے آئے میں نہ کرا تھوڑا جی بہت سارا شکریہ سولہ رجب المرجب دا دن کابی دا این سنٹر فاتمیت دی رہل اپنی امانت لینے آیا یار سلام ہے بھائی میں نوکر آتوڑا یار یار کیا خوبصورت ماحول بنا دیتا جی آج میں